نمسکار میں ہوں نیرش مہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایون ڈیوی کا خاص کاری کرم مدہ ہے گرم مدہ گرم بات کریں گے ہم بمپر متدان کے کیا ہے مائنے دیشور میں اکتر سیٹوں پر متدان ہوا اور اس متدان میں رازستان میں پہلے چرن میں تیرہ سیٹوں پر متدان ہوا اور رازستان میں بھی اتنی بھیشن گرمی کے باوجود جس طرح سے بمپر متدان ہوا اس نے پچھلے کئی سالوں کے ریکارڈ توڑ دیئے کیا معنی ہے کیونکہ ستہ داری دل کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے مددان پرتیشت بڑھتا ہے وہ ان کے پکش میں آتا ہے وہیں پکش کا ماننا ہے کہ جتنا مددان پرتیشت بڑھے گا وہ سرکار کے خلاف ناراضگی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے حالانکہ اس کے جو اصل پرنام ہے وہ تو پرنام آنے پر ہی پتا لگے گا لیکن فلال دونوں ہی پارٹیوں کی اپنے اپنے دامے دونوں ہی پارٹیوں کو لگ رہا ہے کہ یہ مددان جتنا پرتیشت بڑھا ہے ان کے ہی پکش میں ہیں ان کے ہی فیور میں ہیں انہی سب تمام باتوں پر چچا کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیم جوڑ رہے ہیں رلیتہ مہروال جی ہیں کانگریش نیتہ ہے رلیتہ جی آپ کا بہت بہت سواقعت ہے شام جہاں جی ہیں بھر جنتہ پارٹیشت ہیں شام جی آپ کا بہت بہت سواقعت ہے شام جی کتنا اتصاہیت ہیں جس طرح سے رہاستان کی تیرہ سٹو پر جو مددان ہوا ہے واقعی میں پچھلے کئی سالوں کا ریکورڈ توڑ دیا پچھلے 2014 کی بات بھی کریں تو اس سے بھی تین پوائنٹ کچھ زیادہ ہے تو کہیں کہیں لگتا ہے آپ کے لیے رہات کی خبر ہے کسی کی خبر ہے جی بالکل اور جیسا آپ نے کہا 2014 کا ریکورڈ ٹوٹے گا ہم بمپر ووٹوں سے جیتیں گے پچھلی بار کا جو جیت کا انتر رہا اس سے بھی زیادہ ووٹوں سے جیتیں گے پچھلی بار پچھلی سیٹے تھی بجے پی اس بار بجے پی کی 24 سیٹے ہیں اور ڈی اے ملا کے پچھلی سیٹے ہیں اور پچھلی بار سے بھی ادھیک انتر سے ہم لوگ سبھی سیٹوں کو جیتنے والے ہیں ملیتہ جی ان کو لگتا ہے کہ 25 کی 25 سیٹے ہیں کیونکہ 24 تو بھارتی جنتہ پارٹی کھلی لڑ رہی ہے ایک سمجھوتے میں رلپ سے لڑ رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ 25 کی 25 سیٹے ہی ان بھارتی جنتہ پارٹی کے کھاتے میں پھر سے جانے والی ہے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کا جو قیاس ہے امید ہے گھر ہی اتر پائے گی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو مددار پردیشت بڑھا ہے وہ تو سرکار کے خلاف گیا اور اس کا فائدہ کانگریس پارٹی کو ملنے والا ہے جس طریقے سے تیرہ لوگ سبھی سیٹوں پہ پر تھم چرن میں جو ووٹنگ ہوئی ہے آپ دیکھئے جس طریقے سے لوگوں نے بہار نکل کے اتنی بھیشن گرمی میں اور ووٹ کیا ہے کیونکہ ان کا جو آکروش اور جس طریقے سے پیڈ تو پانچ سال سے تھے تو وہ آکروش ہی ان کو بہار لے کر آیا ہے کیونکہ ستہ پریورتن نہیں انہوں سکتی ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ موڈی جی اچھے دنوں کی بات کر کے آئے تھے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ اچھے دن نہیں آئے لوگ سمجھ چکے موڈی جی جائیں گے تبھی اچھے دن آئیں گے اور اسی لیے سبھی لوگ سنکلپ تھے کہ چاہے کتنی تیج گرمی ہو آپ اتنی گرمی میں بھی لوگ باہر نکل کے اور اتنی ووٹنگ کی ہے اور کیونکہ ان کو ان کا دے ہے کہ یہ ستہ پریورتن ہوگا تب ہی جا کے ان کے اچھے دن آئیں گے شام جنگر کہیں کہ ستہ پریورتن کی امید میں لوگوں نے بڑھ چھڑ کر متدان کیا اور ان کو لگتا ہے کہ جب موڈی جی جائیں گے تب ہی اچھے دن آئیں گے کیونکہ موڈی جی کے رہتے پچھلے پانچ سال میں اچھے دن نہیں آئے دیکھیں موڈی سرکار میں جو بھی نیتیاں تھی چاہے راشت سرکشہ کا مددہ ہو روجگار کا مددہ ہو اس کے علاوہ آج دیش جس حساب سے وشو اسطر پر اپنے آپ کو گوروانویت محسوس کرتا ہے ہر ایک ویکتی بھارت دیش کا وشو اسطر پر اپنے آپ کو الگ کھڑا دیکھتا ہے اپنے اپنی پرتشتہ جو دیش نے بڑھا ہی ہے چاہے آپ دیکھیں اپنے پردان منطری جی کا جو میکن انڈیا کا پروجیکٹ تھا سب ہی کمپنیوں نے بڑھ چڑ کے انڈیا میں فیکٹریہ ڈالی روجگار بھی بڑھا اس سے نسندے تو نیتیاں جو بھی تھی سب سفل رہی اور یوہ متداتہ آپ دیکھیں گے یوہوں نے بڑھ چڑ کے مددان میں حصہ لیا اور یوہ پوری طرح سے سنکلپت ہے موڈی سرکار کے لیے اور موڈی سرکار سے بہت ادھیک آسائیں ہیں اور موڈی سرکار سب ہی آساؤں کو پورا کرے گی اور آنے والے 23 مئی کو آپ دیکھیں گا کانگریس کی جو پریشتیتیاں ویدان سبھا چناؤں میں تھی وہ ان کو آئینہ سامنے کے سامنے دکھا دیا جائے گا کہ آپ کہاں اسٹینٹ کرتے ہیں بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے کہنا ہے کہ یوہوں کی فوس تھی وہ لگی ہوئی تھی کہ کس طرح سے واپس اب کی بار پھر سے موڈی سرکار اور جس طرح کا ماحول دیکھا گیا لالیتا جی کہیں کہیں چناؤں میں دیکھ رہے ہیں موڈی موڈی واپس ایک بار پھر لوگوں کی جبان پہ چھڑ گیا ایسا لگتا ہے کہ دیش کے جن نائک کے طور پر موڈی جی اُبر رہے ہیں اور وپکش کے پاس خاص طور پر کانگریس پارٹی بھلے ہی راہول گاندی کا نام لیتی ہو لیکن یا دی سموچے وپکش کی بات کی جائے تو ایسا کوئی نیتا نظر نہیں آتا جس کو دیش میں پردار منتری کے طور پر پر پروجیکٹ کیا جائے یہی کاران ہے کہ بہت بڑی سنکیاں بہت بڑی آبادی بودھی کے پیچھے ایک طرح سے لگ گئی واپس نیرد جی دیکھیں جس طریقے سے آپ پچھلے چناؤں ویدھان سبا کے چناؤں دیکھیں تین راجیوں میں کانگریس کی سرکار بنی ہے تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجی کہ لوگوں میں کتنی زیادہ ناراضگی تھی کتنا زیادہ آکروش تھا اس جو سرکار کے پرتی اور اسی کا نتیجہ یہ دیکھنے ویدھان سبا کے چناؤں میں دیکھنے کو ملا ہے اور نی سندھ ہے آپ یہ دیکھیں تیس مائی کو کانگریس سرکار کے اندربے میں سرکار بنے گی کانگریس اور کیونکہ یہ آکروش آبی کچھ دو مہنے پہلے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے لوگ کی ناراضگی سامنے آئی ہے کیونکہ آپ یوہ دیکھئے آپ یوہاں کو کہیں روجگار نہیں دیا دس کروڑ لوگ دینے کی بات کر دی پندرہ لاک اکاؤنٹ میں آنے والے تھے کالا دھن آنے والا تھا گنگا جہاں جائیں جو جو کہہ کے آئے تھے کسی بھی ایک بات پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا آج ان کو اپنا مینی فیسٹ میں تو بولوں کہ ان کو تو معافی مانگنی چاہیے جنتہ سے سوا کروڑ بھارت کی جنتہ سے کہ ہاں ہم جو کہہ کے آئے تھے آپ نے ہمیں اتنا اس نے اور پریم دے کے دوہزار چودہ میں ستہ میں بٹھایا تھا لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا جس وشواس کے ساتھ جنتہ نے ان کو پریم دیا تھا جن وعدوں کے ساتھ ان کو وشواس میں لے کر اور ستہ میں بٹھایا تھا انہوں نے کہیں بھی جنتہ کی جو کسوٹی ہے اس کے اوپر کھرے نہیں ہوتا رہے ہیں جنتہ کی کسوٹی پر کھرے ریوتر ہے جو جنتہ نے ویدھان سبھا کے ابھی تین راجعے کی چناؤں میں انہوں نے صاف صاف ان کو آئینا دکھا دیا ہے اور لوگ سبھا چناؤں میں بھی دکھا دیں گے ان کو آئینا اور 23 مائی کو ان کو واسفتہ پتہ چل جائے گی سرکار نے کام نہیں کیا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ جو بمپرمدان ہوا کہ ان بھی سرکار کے خلاب جائے گا دیکھیں نیرد جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسا کی میڈب نے بتایا کہ گنگا کی صفائی کا مددہ لیا ہو چاہے روجگار کا مددہ لیا ہو سترہ کروڑ یواؤں کو اور ویپاریوں کو مدرہ لون کے مادیم سے روجگار کے لیے لون دیا گیا اور رہی بات گنگا کی صفائی کی تو پریانکہ گاندھی جی جنہوں نے کبھی بشلری کے علاوہ کسی نل کا پانی نہیں پیا ہوگا انہوں نے جا کے پانی پیا ہے تو یہ اس چیز کا پرمان ہے کہ صفائی گانگا کی ہوئی ہے نہیں تو جس پریوار نے گانگا کا رکھ نہیں دیکھا ہوگا وہ جا کے پانی پییے تو یہ اس سنسا چیز کا پرمان ہے کہ گانگا کی صفائی ہے سویم بھی جا کے دیکھ لیں ایک بار سویم بھی جا کے دیکھنے کیا ہو سکتا آپ کو ہے اس کے بعد وہ تو سبھی پینگے آپ سنیے سفائی تھی تبھی پیا ہوگا انہوں نے بھونوں کا ہے ندی میں سفائی تھی یا نہیں تھی اس سے پہلے بھی مجبور ہونا پڑا جنہوں نے ہمیں سا مندیروں کا ویرود کیا آج وہ مندیروں کے ماتھا ٹیک رہے آج یہ ساپ درسی درساتا ہے آج بھی ویرود ہے رام مندیر والے مدے میں کانگریس نے سپریم کورٹ میں ہمیں سا اٹکایا ہے آپ کے وکیل کپیل شبال سمیں سمیں پہ اس کو اٹکا رہے تاکہ کیسے بھی لگے کیسے بھی لگے کیسے بھی لگے کیسے بھی لگے کہ یہ بھرک جائے 2019 میں رام مندیر کیسے بھی روکا جائے دو باتیں بتانے جاؤں گا درشکوکوں میں کہ گنگا میہا اتنی پویتر ہے کہ راجہ ہو یا رنگ ہو سبھی کو اس کے جل کا آشمن کرنا پڑتا ہے بھلے ہی دنیا میں کسی بھی طرح کا کتنی مہنگی بسلری کا پانی پینے والا ہو لیکن جب گنگا میہا کی سرن میں جاتا ہے تو اس جل کا آشمن ہی کرنا پڑتا ہے بھلے ہی کوئی پردان منتری ہو راشپتی ہو یا پھر کوئی عام آدمی تو ایسے میں یادی پریہنگا جی نے آشمن کیا تو ٹھیک اچھی بات ہے اور مندیروں میں جو آنا اچھی بات ہے آپ لوگوں کو کوئی سونا چیئے کہ آپ لوگوں کو ایک مہیمتی ہم نے راستہ دکھایا ہے ان کو ہم نے راستہ دکھایا ہے ان کو مندیر کا یہ مطلب ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو بی جے پی اور آر ایس ایس میں وہ ہی ہندو ہے باقی کوئی بھی ہندو نہیں ہے تو ان کی یہ سوچ گلت ہے ہندو دھرم کا جتنا حراش انہوں نے کیا ہندو دھرم کا جتنا مجاہ انہوں نے ویشو اس طرح پر کیا ہے یہ آج بڑا دکھ ہوتا ہے جس طرح کے ساتھوی پرگیا جو ہے اس طرح کے جو آتنگوادی گتیوی دھیوں میں لپتا ہے ایسے لوگوں کو یہ ٹگٹ دیتے ہیں اور جس طرح سے ہندو سماج کے بھگوہ وستر پین کے ہندو آپ کیا نیائی پالی کا پر پریشن اٹھانا چاہتی ہے جس کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا آپ اس پر سپریم کورٹ پر پریشن اٹھانا چاہتے ہیں آپ یہ بتائیں جس کا تین تین مار نارکو ٹیسٹ کر کے اس میں وہ پوری طرح سے یوگی نا جی یہاں آکے کیا دہتھانا چاہتی ہیں آپ کا یہ بتائیں کہ چناؤ آیوک پر وشواص نہیں ہے آپ کا وشواص ہے کہاں یہ بتائیں سپریم کورٹ پریشن اٹھانا چاہتی ہے سپریم کورٹ ہندو سماج کے لیے پوجنیاں ہیں سپریم ہندو سماج کے آراد سپریم لگتا ہے بھگوانوں کا بھی اب ان چناؤں میں راجن دکرن ہو گیا ہے کسی کے علی ہوگا ہے کسی کے بھلی ہوگا ہے اور کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے جنٹا کی بھاؤناؤں سے دھارمک بھاؤناؤں سے کھیل کر یہ بوٹ لینا چاہتے ہیں یہ غلط ہے بھی یہ نکال دے بی جی پی کیونکہ جس طریقے سے یہ دھارمک بھاؤناؤں سے کھیل کر ہوئی پل باما کو لے کر یہ کرتے ہیں جنتا کو روجگار چاہیے جنتا کو کام چاہیے جنتا کو کام چاہیے آپ کے لئے مہتو نہیں رکھتا آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے تو ممبئی جو بم حملہ تھا اس کو بھی آپ نے ہندو بھگوہ بھگوہ آتنگواد میں ڈالنے کی پوری کوشش کی تھی آپ تو پورے بھارت دیش میں بھگوہ بھگوہ آتنگواد کو فیلانے کی آپ کی جو ناپاک کوشش تھی ڈک وجہ سنگھ نے تو گوشنا کرتی تھی کہ یہ بھگوہ بھگوہ آتنگواد کا نمونہ ہے جو ممبئی بم بلاسٹ میں جبکہ کساب پکڑا گیا اس میں آپ نے پوری طرح سے ہندو بدنام کرنے کے لئے بدنام کرنے کے لئے ہندو دھرم کو آپ نے کوئی قصر نہیں شامل 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 چھوڑا پہ چھوڑا چھوڑا پھنی چھوڑا ہے کسانوں کا دکھ درد ہے یوہوں کا مہیلاؤں کا وہ ان کا کوئی معنی نہیں رکھتا ان کو چاہیے راجستان میں چاہیے سینہ کا مہیلاؤں کے ساتھ ایسے دن میں دین دارے مہیلاؤں اٹھائی جا رہے ہیں جو چناؤں ہے بھائیتہ کو دین دارے اٹھا لیا ہے جو بات تھی راجنیتک پارٹیوں نے کوئی سی پارٹیوں ہوں انہوں نے سب باتوں کو بھنانے میں کسا نے چھوڑی راجنیتک مددے سب پارٹیاں بھول گئی جنتہ کی مولوط سمجھے ہیں مولوط مددے سب پارٹیاں بھول گئی اور جو ہے کہیں کہ سینہ کیا شام جی راشترواد وہی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کو ماننے والے ہیں یا بھارتی جنتہ پارٹی کی بچاردارہ کو جو مانتا ہے وہی لوگ راشتروادی ہے باقی جو دیش پر دوسری پارٹیوں کو ماننے والے ہیں وہ راشتروادی لوگ نہیں ہیں راشت کے لیے جو سوستا ہے جو راشت کا سمرتن کرتا ہے وہ راشتروادی ہے ہر ایک وہ وقتی جو اپنا دیش پہلے مانتا ہے خود سے اور سماعت سے پہلے دیش یہ آپ کسی بھی اگر آپ دھارمک پستک میں بھی دیکھیں کہ چاہے قرآن ہو چاہے گیتا ہو سب سے پہلے دیش اگر آپ دیش بیچنے والوں سے اگر آپ امید کریں جنہوں نے دیش بیچ دیا پورا یہ ستر سال اس دیش میں لوگ تنتر رہا ہے جنہوں جن کے سنتر سال آپ کے لوگ تنتر رہا ہے اگر یہ راشتروادی نہیں ہوتے اگر یہ سرکار میں پانچ بار دیش میں بمپر متدان ہوا اور جس طرح سے رازتان میں بیشن کرمی کے باوجود بھی متدان پرتیسط بڑا اس سے راج نے دیکھ پارٹیوں کے جو ہے اس لئے بلند ہے دونوں ہی پارٹیاں بردیندہ پارٹی اور کانگریس پارٹی دونوں کو ہی لگتا ہے کہ یہ متدان ان کے پکش میں ہوا ہے حالانکہ بات ابھی چلی تھی راشترواد کی تو جھا صاحب نے کہا کہ جو راشتر کی سوچے وہی راشتروادی ہے تو کیا ستر سال سے کانگریس پارٹی جو دیش کا ساسن چلا رہی ہے اور آشترواد کی نہیں سوچ رہی ہے وہ کیا دوسرے دیش کی سوچ رہی ہے یہ ایک وشے ہے اس میں جانا نہیں چاہتے کیونکہ اس میں سمیں بہت زیادہ چاہیے اور پھر ایک لمبا وشے ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا وشے ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو اپنے مت کا پریوک کرنا چاہیے جو پہلے لوگوں میں جاگ رکتہ نہیں تھی شاید یہ بہت بڑی کمی تھی اس لئے لوگ مددان نہیں کرتے تھے اب کچھ سالوں میں چناؤ آیوگ نے جس طرح کی جاگ رکتہ فیلائی ہے وہ بھی ایک بڑا کاران ہو سکتا نہیں نہیں ہم کو ووٹ ڈالنا ہی ہے پہلے لوگ سوچتے تھے کہ بیٹے لوگ جن کو بولنے ایلٹ کلاس وہ ووٹ ڈالنے نہیں جاتا تھا اب کل ہم نے دیکھا ممبئی میں ہمیتہ بچان سلمان کان سب لوگ ووٹ کاش کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ ہم وہ دیا ہے اس کے لئے تو اب یہ جو جاگ رکتہ آئی ہے اس سے مددان بڑا ہے بکل نیرہ جی نیسند ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ جاگ رکتہ تو آئی ہے کیونکہ یوہ پیڑی آئی ہے نئی یوہ پیڑی ہے سکشت یوہ پیڑی ہے وہ اپنے مددان کی مہتو کو بہت اچھے سے بہتر طریقے سے جانتی ہے کہ ہمارے مددان سے ایک سرکار بنے گی جو ہمارے ہت میں کام کرے گی یا ہمارے یہ کون سا بہتر جو یوجنہ لے کر آتی ہے تو وہ نیسند ہے کیونکہ جاگ رکتہ تو آئی ہے اور اسی سے ہی یہ بڑا ہے مددان بڑا ہے اور لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یوہوں میں جس طریقے سے آج یہ دیکھیں جیٹ ائر ویس کے بیس ہزار جو ہے وہ بیروزگار ہو گئے بی ایس اینل کی استحتیتی خراب ہے کہ کرمچانیوں کی استحتیتی خراب ہے ائر انڈیا کی استحتیتی خراب ہے پانچ ائرپورٹ جس طرح سے بیچ دیے گئے ہیں اور اور بہت ساری جیسے پانچ کروڑ لوگ آج بھی بیروزگار نوٹ وندی اور جی ایس ٹی کے بعد ہو گئے ہیں ویاپاری پریشان ہیں اور مہیلاؤں کی سرکشہ کو لے کے جو پرشنی چین آج دیکھیں مہیلا جو اتی اچار وہ بہت زیادہ بڑا ہے ان پانچ سالوں کے اندر اور ایون آپ یہ دیکھیں کہ ویشوی میں جب بھی یہ بھارت کو سب سے ایس سرکشی دیش مانا گیا جس میں پاکستان اور افغانستان بھی بھارت کے نیچے ہیں بھارت پہلے استان پر تو یہ اپنے آپ میں بہت شرمندگی والی بات ہے تو مہیلاؤں کے لیے بھارت دیش اتنا ایس سرکشی دیش ہو گیا ہے تو یہ یہ بھی سوچنے والی بات ہے تو مہیلاؤں میں ایس سرکشہ کی تیتیس پسنٹ آرکشن کو لے کر بھی مہیلاؤں میں بہت ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے ان تمہیں باتوں کو سوچ کر ہی بلکل ان سب باتوں کو سوچ کر ہی دیکھئے ان کی جو باتیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ مدے سے بھٹکتی جا رہی ہے میڈم آپ ایک چیز بتائیے راجستان میں جو آپ نے بیروچگاروں کو پیتیس سو روپے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ آب ہی تک نہیں ہوا تھگا ہوا کسان آج نکلا ہے جو بینکوں کے چکر کاٹ کاٹ کے پریسان ہوا وہ آج نکل کے ووٹ کاشٹ کر کے آیا ہے وہ بیروچگار جس کو آپ نے پیتیس سو روپے کا تھگی کی بول کے آسواسن دے کے نہیں دیا وہ بیروچگار آج ووٹنگ کے لیے نکلا ہے یہ پرسنٹے جو بڑھی ہے ان کسانوں کی ہے جن کو آج تک رین مافی نہیں ملی اور وہ جو بیروچگار جن کو آپ نے پیتیس سو کا وعدہ کر کے ان کو ساتھ چھل کیا وہ بیروچگار جا کر کے ووٹ کاشٹ کر کے آیا ہے آپ پوری طرح سے آسواست رہیے آپ کو راجستان میں ایک بھی سیٹ نہیں ملنے والی ہے اور آپ کا جو کانگریس کا جو پارٹی کا نارہ ہے اب ہوگا نیائے جنتا نے آپ کے ساتھ نیائے کر دیا پہلے بھی اور اس پر دوبارہ آپ کے ساتھ نیائے کرنے والی ہے آپ اسی قابل ہیں بلکل اور آپ جس طرح سے حاصل پہ جانے والی ہے جنتا رنگ نیائے کر دیا جا صاحب کہہ رہے ہیں بلکل کیونکہ چار چار مہنے کی جو راستان سرکار کی وہ بھی اگنی پرکشہ ہے کیونکہ چار مہنے ہو گئے آپ کی سرکاروں کو بنے حالانکہ چار مہنے میں جو وائدے کیے تھے وہ سارے وائدے پورے نہیں ہو سکتے کسانوں کی رنگ مافی کی گوشنہ کی ہے کچھ لوگوں کو فائدہ ملا ہے اور جیسا کہ مکھے مندر جی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو راستر کرت بینکوں سے رنگ مافی نہیں ہوئی ہے وہ الیکسن کے بعد ہو جائے گی یوہوں کو بیروجگاری بھتی کی بات ہے آدھے شوچکے لیکن فائدہ بھی لوگوں کو نہیں ملا ہے ناراضی سوابہ بھی ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک بھی سیٹ نہیں ملنے والی ہے تمام ناراضی کیاں جو ہے آپ کی راستان سرکار کے خلاف گئی ہے اور وہ ووٹوں میں تبدیل ہوئی ہے ایسا آروپ ہے میں نہیں کہہ رہا نیرہ جی آروپ پرتی آروپ ہے بہتر وپکش کی بھومی کا نباتی بھات پا سرکار میں جانتی ہوں کیونکہ یہ ستہ چلانا ان کے وشکی بات نہیں ہے اور آروپ پرتی آروپ لگانا ان کا کام ہے اور یہ لگائیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا پانچ سال میں انہوں نے کیا کیا اس کا اس کا لیکھا جو کا یہ نہیں دیتے ڈیڑھ مہینے کی سرکار کے اندر آپ یہ ہم سے اتنا کچھ پوچھ رہے ہیں آچار سہیتہ لگ گئی ہم لوگ جتنا کام کر سکتے تھے ہم نے کیا دس نو آٹھ ساتھ چھ پاچ چار تین دو ایک اور یہ رین ماف آپ دیڑھ مہینہ آپ کو دستک میں کرنے والے تھے ڈیڑھ مہینہ تو بہت بڑا ہو گیا آپ نے تو جنگتہ کو یوں ڈیڑھ مہینہ تو بہت 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 راستغرد بینکوں کے رین ہیں وہ راستغرد بینکوں کے معاف کریں گے iaں سے پرمیشن آئے گی اسی وجہ سے جب تک کے�ước سرکار تمہ niشن نیہی کے ایسے پیچ د Create 기erd کی ہے تو آپ نے جھوٹے آس hem کہوں کیوں fiодно ڈیڑھ مہینہ تو باتے بہتすごい بہت شخص کی سرکار آjo ہے اور جو ہم نے وادے کے بہت بینک کو کے ڈیڑھ کسانوں کی مہینہ مسئل ہوں گی اس میں اس میں کوئی سندے نہیں ہے آپ سرکار جب بھی کوئی گوشنا کرتی ہے اگر سرکار نے کہا کہ ماف کر دیے جائیں گے تو آپ کو اس کو ماننا پڑے گا کیونکہ جو بھی کوئی گوشنا ہوتی ہے اس کو ہونے میں سمیں ضرور لگتا ہے یہاں اگر سرکار کی منصہ میں خوٹ ہوتا تو شاید ہو سکتا ہے جاتے جاتے کرتے جیسے آپ لوگوں نے ریفائنری کریے جب جاتے جاتے ہونے والے تو کچھ میں نے پہلے واپس پھر اس کا اگر ان کو نہیں کرنا ہوتا تو ہو سکتا ہے یہ اٹھکا کے رکھتے پھر ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس تین دن نہیں کرتے اور نہیں کر کے لاش میں چوتی سار میں جا کے کرتے کہ نہیں اب لو ہم نے آج کر دیا تو میں وہی کہہ رہا ہوں دس دن کا انہوں نے وعدہ کیا تو دس دن میں کرنا چاہیے تھا ہم تو اچھا ہے کسانوں کو کچھ لاپ ملتا ہم تو اس کے پسجر ہے کرنا چاہیے آپ تو انتظار کرتے ہوئے دیکھئے یہ بات ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہم نے یہ کہا جبلے بازی نہیں یہ جو جھوٹ ہے آپ کا ہوا دس کروڑ دس کروڑ 17 کروڑ لوگوں کو روجگار دیا ہے 17 کروڑ لوگوں کو روجگار دیا ہے میری فیسٹو آپ یہ بتائیے 370 میں آپ نے ویروت کیا راج سبا میں آپ نے پرستاو پانکوں نے بھومت بھارتی انتہ پارٹی کے پاس تھا آپ نے جب بھومت بھارتی انتہ پارٹی کے پاس تھا تو انتہاں بھومت نہیں تھا آپ نے رام مندر کا مدھاٹ گیا آپ نے ہندووں کے ساتھ ہندووں کے بھابناؤں کو ٹھےس پہنچائی آپ نے رام مندر کا مدھاٹ گیا آپ کے جو پارٹی کے وکیل ہیں وہ جا کے سپریم گوٹ میں سوا کرو جانتا سے آپ کی دوھرہ چریت رہے وہ سامنے آ گیا جانتا کے یہ یہ مددان ہوا ہے سارا یہ مددان ہوا ہے سارا کنگریس کے خلاف ہوا ہے جازی آپ کو سارا مددان کنگریس کے خلاف ہوا سرکار آپ کی دی پاس سرکار آپ کی چلیے مددان ہونا تھا آپ کی سرکار کے خلاف جیسے ویدان سمجھ چناؤں میں پریبارتن ہوا راستانے پہلے بھارتی انتہ پاٹی سرکار تھی تو وہ کہیں کہیں اس کا سردکھا سرکار بدلی اب جو سر چناؤں ہو رہا ہے وہ کنگریس سرکار کا ہو رہا ہے ابھی مددان کنگریس سرکار اخلاف ہوگا ہے پکش میں ہوگا میں آپ کو اگر آپ نے اچھے کام کیا ہوں گے تو آپ کے سمردن میں گیا ہے بلکل ویدان سوا چناؤں میں ہمیں پورے راستان سے ڈیڑھ لاک ووٹ کم ملے جیسا کہ جیت جیت ہوتی ہے ہار ہار ہوتی ہے سرکار سرکار ہوتی ہے اب اس کی بات میں دوسری مددے پہ آتا چناؤں یہ چناؤں آپ کے روڈ اور نالی کا چناؤں نہیں ہے یہ چناؤں راشت کا چناؤں ہے کہ آپ کے دیش کا نیتر تو کون کرنے والے ہیں آپ کے پردان منتری کون بننے والے ہیں اس مددے کا چناؤں ہے جہاں ایک طرف پردان منتری کے امیدوان نارندر موڈی ہے دوسری طرف فوٹو اپلبد نہیں نام اپلبد نہیں اس طرح کا چناؤں بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے جانے آج کبھی راہول گاندی کا نام آتا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے پاس ایک ایسا چہرہ ہے جنریندر موڈی کا جس کے پیچھے پوری پارٹی کھڑی ہے اور ایک طرف وہ ہے جو سارا ویپکس پورا کھڑا ہوا ہے لیکن چہرہ نہیں ہے ویپکس کے پاس کی اگلا پی ایم کون ہوگا یہی بڑا کارن ہے ویپکس اور بھارتی انتہ پارٹی میں نیرد جی یہ تو یہ تو کہنا بہت غلط ہے کہ ویپکس کی پارٹی کے پاس چہرہ نہیں ہے ہمارے پاس بہت اچھا چہرہ ہے ہمارے پاس کوئی گوشنا نہیں ہوئی نہیں نہیں میں گوشنا کبھی 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 منمون سنگھ کا نام آتا ہے کبھی راہول گاندی کا نام آتا ہے آپ الگ الگ چینل پہ دیکھیں گے الگ الگ لوگ الگ الگ نام گناتے ہیں کئی بار منمون سنگھ جاتا ہے بہت خراب ہے جہاں جی میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو بی جے پی کا نام سنتے ہی ہمیں تو پیتالیس دن ہو گئے بی جے پی کا نام ہی لیتے ہیں موڈی 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 ہو رہے ہیں ہمارے پتہ ہے آپ نے پانچ سال کیا کیا جنتہ کو پتہ ہے سواکر اور سب سے بڑی بات ہے راجستان کی بات جہاں تک لیتے ہیں راست سرکچہ کو مہتو دیا اور وکاس اور راست سرکچہ سے ایجنڈے پر دوبارہ ہمیں آئے ہیں اور ہمارے ساتھ پورا یوگا اور پورا دیس ہمارے ساتھ کھڑا ہے پچیس سانسد چنے گئے تھا یہاں سے جنتہ نے راجستان کی جنتہ نے بہت اسنے ہو پریم دے کر ان کو سانسد میں بھیجا تھا پورے پچیس کے پچیس سٹے ان کی آئی تھی لیکن بڑا افسوس اور دکھ یہ ہوا ہے جب اکبار کے اندر دیکھا کہ انہوں نے کیا کام کی پچیس سانسدوں نے تو انہوں نے تو اپنی جو وکاس کے ندھی ہوتی ہے وہ تک خرچ انہوں نے نہیں کی گئی ہے مطلب جنتہ کے بیچ میں یہ کبھی گئے نہیں تو وہ آکروش اور وہ گصہ ہے وہ سامنے آیا ہے آپ کے سامنے جو بمپر ووٹنگ کے لیے اور یہ نیس اندھے یہاں سے پچیس کے پچیس سٹے کانگریس جیتے گی اور تیس مہی کو کانگریس سرکار کے اندروں میں بنائے گی دیکھیں جہاں صاحب اور لڑیتا جی آپ نے اپنی اپنی بات رکھی اور دونوں ہی پارٹیوں کا آپ کی غلطی نہیں ہے دوست آپ دونوں کا ہی نہیں ہے امید پہ دنیا قائم جیسا کہ کہا جاتا ہے اور امید آپ دونوں کو ہی ہے کیونکہ ایک طرف پی ام درندر مہدی کا چہرہ ہے دوسرے کانگریس پارٹی کے راحل گاندی ہے اور پورا بپکس ہے اور دونوں کو ہی لگتا ہے کہ جو بمپر ووٹنگ ہوئی ہے کہنگئی سرکار کے خلاف ہوئی ہے ان کو لگتا ہے کہ راجستان سرکار کے خلاف ہوئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کہنگئی بھارتی انتہ پارٹی کی پانس سال سے کے اندر سرکار تھی تو اس کے خلاف لوگوں کا اکروش ہے دیکھنا یہ ہے کیا واقعی میں یہ اکروش کہنگ سرکار کے خلاف ہے یا پھر راجستان سرکار کے چار مہنے کے ساتھ ان کے خلاف ہے یہ تو وہ چناؤ نتیجے ہی تیہ کریں گے آپ دونوں مدھا گرم اپدار آپ دونوں کا بہت 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 بھنیوات تو یہ تھے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے ریتا جن کا صاف کہنا تھا کہ جو بھمپر مطدان ہوا کہنے کہیں ان کے پکش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ 25 کی 25 ریٹیں ان کی پارٹی جیتے گی اور انہیں جو مطدان پرتیسط جو آنکڑے آئے ہیں وہ ان کے پکش میں ہے وہی کانگریس پارٹی کا کہنا ہے جنتہ نے پانچ سال کے ساسن سے دکھی ہو کر بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف مطدان کیا ہے لیکن حقیقت تو مدگڑ نہ ہونے کے باد ہی رکھ سکے گی کہ آخر کار یہ جنتہ کا اکروز تھا یا جنتہ کا سمرتھن تھا مدھا گرم میں آج کے لیے اتنا اتازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے